اور پکڑنے کی کوشش وہ ضرور کرتے ہیں بھئی آپ سارا اپنی نونلی کی سیاست میاں بھئی یہ جو ہے مولانا فضل و رمان یہ کیا کرنے جا رہے تھے کیا ان کی سوچ تھی تھبکی تھی نہیں تھی کون سے یہاں پہ یہ مارچ کر کے وہ اڑا سکتے تھے ہم نے پتہ نہیں بیٹھ بیٹھ کے یہ دوسرا تیسرا ہفتہ ہو رہے ہم مولانا کی ہم وہ تحریک میں اکسیجن بھر رہے ہیں کہ مولانا یہ کر دیں گے مولانا کی جو ہے بڑی تنظیم ہے اور ان کی تنظیم شیخ الاسلام طائر القادری سے بہت زیادہ ہے اور وہ کریں گے فلانا مس کالکولیشن کا شکار اب مولانا صاحب کے چہرے سے آیاں ہو رہا ہے کہ وہ بات کچھ بن نہیں رہی وہ دھمکیاں انہوں نے دی سب کچھ کی وہ اس کا ایک وہ بکتی طور پر ان کو ایک پبلسٹی ملی لیکن میاں شباز شریف ان کی چال میں ان کی جال میں نہیں آئے چاہے بشک بڑے بھائی جو ہیں ناخوش ہوں دیکھیں اڑتا تیر پکڑنا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ یا خامحا کسی سے جھگڑا مول لینا یا خود کو مسئیبت میں ڈال لینا نواز شیف پر یہ الزام ہے کہ وہ اڑتا تیر پکڑنے کے شوقین رہے ہیں بیٹے بٹھائے مسئیبت مول لیتے ہیں ہر بار ان کا کسی رہا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے بہت سے آرمی چیف کے ساتھ ان کی نہیں بنی اور اس کا انجام ان کی حکومت کی رخصتی پر ہوتا رہا امریکہ سے بیٹے بٹھائے لڑا ہی مول لے لی کیا ضرورت تھی خود کو امریکہ کی جنگ سے باہر نکالنے کی چین کے ساتھ سی پیک شروع کرنے کی اگر امریکہ کے ساتھ دوستی تھی تو اسے چلتے رہنے دیتے لیکن وہی اڑتا تیر پھر ایک اور اڑتا تیر لوگ کہتے ہیں ڈال لیکس ہیں یعنی ڈال لیک کے حوالے سے بہت شور پڑا اس پر میاں صاحب نے کوئی سٹینڈ لیا اڑ گے کسی بات پر اور بعد میں اس کا کافی نقصان ہوا مبصرین کے نزدیک اور خود وزیر داخلہ اجازشاہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کے قریب تین چار لوگ نہ ہوتے تو وہ چوتھی بار بھی وزیر آزم منتے یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے نواز شریف شاید وہ اڑتا تیر پکڑتے رہے یہ الزام بہرحال اس حوالے سے قیقت کے قریب تر ہے کہ نواز شریف نے بیٹے بٹھائے مصیبتیں مول لیں اپنی حکومت کو اپنے اقتدار کو دعو پر لگایا اور اس کے نتیجے میں اقتدار سے ہاتھ دو بیٹے اب یہ ریالیٹیز ہیں نواز شریف اسے کچھ اور سمجھتے ہیں وہ اسے اپنی ہلاکی پوزیشن اور سیول بالا دستی کی خواہش کا نتیجہ کرا دیتے ہیں اس لئے وہ خود کو نظریاتی بھی سمجھتے ہیں اب بہت سے لوگ ان کی اس سوچ سے اتفاق نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف یہ سارے تیر نہ پکڑتے تو آج ان کو ان مشکلات سے نہ گزرنا پڑتا وہ حکومت میں ہوتے ہیں اسے کوئی غلط سمجھے یا صحیح سمجھے لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ انہی اڑتے تیروں نے نواز شریف کی مقبولیت نہ صرف برقرار رکھی ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا ہے اب جو لوگ مفامتی سیاست کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہیں اگر نواز شریف بھی مفامتی سیاست کرتے تو میرا گمان یہ ہے کہ آج ان کا چپٹر کلوز ہو چکا ہوتا ہے